اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایمل ٹی حبویت کامران میں ہوں کامران کیسے ہیں ڈیر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے فیبرائیڈز بگزائے نہیں کرتے شروع کرتے ہیں اس اہم موضوع کو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ فیبرائیڈز کسے کہتے ہیں فیبرائیڈز دراصل میں ٹیومرز ہوتے ہیں ٹیومر کو اردو زبان میں گلٹی رسولی یا پھوڑا کہا جاتا ہے لیکن یہ ایسے ٹیومر ہیں جو کہ کینسرس نہیں ہوتے یعنی کہ کینسر نہیں ہوتا یہ ٹیومر یہ زیادہ تر خواتین کے بچہ دانی کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں اور خواتین کے بچہ دانی میں یہ زیادہ تر بنتے ہیں فیبرائیڈ خواتین میں سب سے عام پایا جانے والا رسولی یا ٹیومر ہوتا ہے اور یہ جس جگہ پر موجود ہوتا ہے تو زیادہ تر یہ پیلوس ایریا میں موجود ہوتا ہے فیبرائیڈ میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ یہ پوری بچہ دانی میں پھیل جائے اور پوری بچہ دانی کو اپنے لپیٹ میں لے لے یعنی کہ اس کا سائز اتنا بڑھ جاتا ہے لیکن کچھ فیبرائیڈ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اندر بچہ دانی کے نہیں بنتے بلکہ بچہ دانی کے باہری دیوار پر یہ بنتے ہیں اور جن خواتین میں ایسے فیبرائیڈ ہوتے ہیں تو ان میں حمل ہو سکتا ہے پریگننسی ہو سکتی ہے اور ایسے فیبرائیڈ حمل کے عمل میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ کا باعث نہیں بنتے فیبرائیڈ کے لیے جو دوسرے نام استعمال کیے جاتے ہیں وہ ہے میوماز لائیو میوماز فائبرو میوماز اور یوٹرن میوماز زیادہ تر خواتین کو اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ ان کے اندر فیبرائیڈ بنے ہوئے ہیں کیونکہ اکثر اوقات جو فیبرائیڈ ہوتے ہیں تو اس کی علامات نہیں ہوتی تو یہ ضروری ہے کہ جس بھی خاتون کا یا لڑکی کا اگر پہلا بچہ ہو تو اس کے بعد کوشش کرے کہ ہر چھے مہینے بعد وہ اپنا الٹرا ساؤنڈ کیا کرے ویسے ہی تاکہ جانا جائے کہ کہیں فیبرائیڈ تو نہیں بنے ابھی آتے ہیں اور ان وجہوں پر بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے فیبرائیڈ بنتے ہیں تو پہلی وجہ اننون ہے یعنی کہ کوئی بھی وجہ اس کی نہیں ہوتی اور فیبرائیڈ بن جاتے ہیں کچھ ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ خواتین میں جو پروجسٹرون اور اسٹروجن ہارمون ہوتے ہیں تو اگر خواتین میں فیبرائیڈ ہیں تو یہ دو ہارمون اس فیبرائیڈ کے بڑھوتری میں مدد مہیا کرتے ہیں کچھ ایسے پرگننسیز بھی ہوتی ہیں جس میں پروجسٹرون اور اسٹروجن ہارمون بہت زیادہ بنتا ہے اور اس کی زیادہ بننے کی وجہ جو ہے تو وہ فیبرائیڈز بننے کی وجہ بن جاتی ہے فیملی ہسٹری بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے فیبرائیڈز کی یعنی اگر اس خاتون یا لڑکی کی فیملی میں کسی کو فیبرائیڈز رہے ہوں تو اس کو ہو سکتے ہیں ابھی جانتے ہیں ان خطرناک آوامل کے بارے میں جو کہ اگر پہلے سے خاتون یا لڑکی میں موجود ہوں تو اس کی وجہ سے بھی فیبرائیڈز بن سکتے ہیں تو وہ وجہ ہیں موٹاپا وہ خواتین وہ لڑکیاں جن کی عمر تیس سال سے اوپر چلی جاتی ہے شراب نوشی کی وجہ سے وائٹمن ڈی کی کمی کی وجہ سے اور اگر ریڈ میٹ کا بہت زیادہ استعمال کیا جائے اور سبزیوں کا اور فروٹس کا کم استعمال کیا جائے تو یہ بھی رسک فیکٹرز مانے جاتے ہیں فیبرائیڈز کے بندے میں ابھی جانتے ہیں علامات کے بارے میں کہ جن لڑکیوں کو جن خواتین کو فیبرائیڈز ہوتے ہیں تو ان میں علامات کیا ہوتی ہیں تو ان کو جب پیریڈز ہوتے ہیں مہواری ہوتی ہے تو اس دوران بہت زیادہ خون ان سے بہتا ہے پشاب انہیں بار بار آتا ہے پیٹ ان کا پھول جاتا ہے منسس کے دوران پیریڈز کے دوران مہواری کے دوران انہیں بہت زیادہ درد ہوتا ہے کمر کا درد ہوتا ہے پیرو کا درد ہوتا ہے قبض رہتا ہے اور جنسی تعلق کے دوران انہیں درد بہت زیادہ ہوتا ہے بات کرتے ہیں پیچیدگیوں کے بارے میں کہ اگر فیبرائٹس کا علاج نہ کیا جائے تو کیا پیچیدگیاں اس کی وجہ سے ہو سکتی ہیں تو وہ پیچیدگیاں ہیں خون کی کمی واقعہ ہو سکتی ہے بانج پن ہو سکتا ہے بہت زیادہ خون ریزی ہو سکتی ہے اور کچھ کیسز میں بچہ بھی ضائع ہو سکتا ہے ابھی جانتے ہیں فیبرائٹس کی تشخیص کے متعلق کہ کیسے ہم فیبرائٹس کا پتہ لگا سکتے ہیں اور اس کے لیے کون سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو وہ ٹیسٹ ہیں پیلوک ایم آر آئی الٹرا ساؤنڈ سی بی سی ٹیسٹ جو خون کی کمی جاننے کے لیے کیا جاتا ہے ہسٹیرو سکوپی اور ہسٹیرو گرافی کی جاتی ہے علاج کے متعلق بات کرتے ہیں کہ فیبرائٹس کا علاج کیا ہے تو یہاں پر ایک بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ علاج ہمیشہ آپ نے ایک ماہر ڈاکٹر کی زیر نگرانی لینا ہوتا ہے تو اس میں جو علاج دیا جاتا ہے وہ ہے پروجسٹین ریلیزنگ انٹری یوٹرین ڈیوائس کا استعمال جن خواتین میں فیبرائٹس کی وجہ سے بہت زیادہ خون بہتا ہے تو اس خون میں کمی لانے کے لیے یہ ڈیوائس استعمال کی جاتی ہے انسیٹس کی دوائیاں استعمال کی جا سکتی ہیں درد میں کمی کے لیے گونیڈو ٹروپن ریلیزنگ ہارمون ایگونیسٹ اور اس دوائی کی مدد سے فیبرائٹ کے سائز کو کم کیا جاتا ہے خوشک ہو جاتا ہے وہ اور آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے ٹرین اگزیمک ایسیٹ اور کانٹرسپٹیو پلز کا بھی استعمال کیا جاتا ہے ابھی سرجیکل پروسیجر پر بات کرتے ہیں کہ علاج کے لیے سرجیکل پروسیجر آپریشن کے طریقہ کار کون کون سے استعمال کیا جا سکتے ہیں تو وہ ہیں ہسٹیروسکوپک مایومیکٹومی ہسٹیریکٹومی یوٹرین آٹری ایمبولائزیشن ریڈیو فریکوینسی ایبلیشن لیپروسکوپی انڈومیٹریل ایبلیشن اور ابڈومینل مایومیکٹومی جو پروسیجرز ہیں تو یہ کیے جا سکتے ہیں فیبرائٹ کے خاتمے کے لیے بہت زیادہ شکریہ ایملٹی ہبویت کامران دیکھنے کے لیے ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہمارے چینل ایملٹی ہبویت کامران کو سبسکرائب کریں اپنا دیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ